بچوں ہم جماعت نوہوں مضمون سیاسیات میں بھارت اور دگر ممالک کا مطالعہ کر رہے ہیں پیارے بچوں اب آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم بھارت اور دگر پڑوسی ممالک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے افغانستان میں بڑے پیمانے پر عدم استحقام پایا جاتا ہے جس کے لیے طالبان نامی شدت پسند تنظیم ذمہ دار ہے افغانستان میں امن قائم کرنے حالات پر قابو پانے ملکی سلامتی سیاسی استحقام اور جمہوری حکومت بنانے میں مدد کرتا اور انتہا پسندانا کاروائیوں کی بیخ کنی کے لیے بھارت نے افغانستان کو تاؤن دیا ہے اسی طرح جنگوں میں تباہ ہونے والے نقل و حمل کے ذرائع راستوں کی تعمیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تاؤن اسکول طبی امداد آپ رسانی جیسے امور میں افغانستان کی مدد کی جا رہی ہے آئیے بچوں اب ہم بنگلہ دیش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے موجودہ بنگلہ دیش پہلے مشرقی پاکستان کہلاتا تھا پاکستان بناتے وقت پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان والوں کی زبان اور بولی موجودہ پاکستان سے بالکل الگ تھی اور سیاسی اختلاف بھی پائے جاتے تھے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک نے جنم لیا اس تحریک نے بنگلہ دیش کو پاکستانی قبضے سے آزادی دلائی بنگلہ دیش مکتی سنگرام میں بھارت نے بنگلہ دیش کی مدد کی پیارے بچوں سن انیس سو اکیتر میں بنگلہ دیش آزاد ہوا بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان پانی اور سرحد سے متعلق مہائدے ہوئے موسیقی موسیقی